وشواس کرنے والے سے زیادہ بے وکوف وشواس کو توڑنے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک چھوٹے سے سوارت کے لیے ایک پیارے انسان کو کھو دیتا ہے لوگ پہچاننا ہی بند کر دیں اس سے پہلے ہی اپنی پہچان بنا لینی چاہیے ایک سہن کرنے والا ہی سمجھ سکتا ہے کہ اسے کتنی تکلیف ہے دوسرے تو اس کے بارے میں بس اندازہ لگا سکتے ہیں عشق تو دل سے کیا جاتا ہے جسم سے تو مطلب پورے کیے جاتے ہیں دھیان رہیں باتوں سے زیادہ آپ کا کام بولتا ہے ہارتا وہ ہے جو شکایت بار بار کرتا ہے اور جیتتا وہ ہے جو کوششیں ہزار بار کرتا ہے کسی اپنے سے کوئی گصہ یا ناراضگی ہو تو مل کر سلجھا لو کیونکہ زندگی بہت چھوٹی ہے اسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ختم مت کر دینا حساب کتاب صرف اوپر والے نے ہی صحیح لگایا سب کو کھالی ہاتھ بھیجا اور کھالی ہاتھ بولایا انسان صرف اسی کے لیے روتا ہے جسے وہ اپنی زندگی میں سب سے خاص جگہ دیتا ہے یادیں ان کی ہی آتی ہیں جن سے کوئی تعلق ہو ہر شخص محبت کی نظر سے دیکھا نہیں جاتا چہانا غلط نہیں ہے چہا کر چھوڑ دینا بہت غلط ہے آج کل لوگوں سے دور رہنا ہی اچھا ہے کیونکہ یہ دنیا سچ میں دنیا ہی ہے کبھی کبھی لائف میں ایسی سچویشن بھی آ جاتی ہے جہاں کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک اور نہ کرے تو بھی ٹھیک ہر سمجھوتے میں سمجھدار ہی کیوں جھکتا ہے کوئی ایک بار جھاک کر تو دیکھے کہ وہ اندر سے کتنا ٹوٹتا ہے یہ زمانہ وہاں پہنچ گیا ہے جہاں کپڑے مہنگے اور انسان دو کوڑی کا ہو گیا ہے یاد رکھنا اگر دوسروں سے امید رکھو گے تو ہار جاؤ گے اگر خود سے امید رکھو گے تو جیت جاؤ گے لوگ تو نام تک بھول جاتے ہیں جب ان کا آپ سے کام نکل جاتا ہے ان لوگوں کے سامنے ہمیشہ خوش رہو جو آپ کو پسند نہیں کرتے کیونکہ آپ کی خوشی انہیں چین سے جینے نہیں دے گی زندگی میں کبھی بھی جانے والوں کی سزا آنے والوں کو مد دینا اچھی سورت سے زیادہ مائنے اچھا سبحاؤ رکھتا ہے سورت تو عمر کے ساتھ بدل جاتی ہے پر اچھا سبحاؤ آپ کا زندگی بھر ساتھ دیتا ہے کچھ رشتے بہت روحانی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے پن کا شور نہیں مچاتے بھلے ہی آپ کے پاس کتنے ہی استھے کیوں نہ کھڑے ہوں لیکن ستھے ہمیشہ بھیڑ میں سب سے الگ ہی دکھتا ہے کبھی کبھی من کرتا ہے ایک لمبی اور اکیلی یاترہ پر نکل جاؤں پھر یاد آتا ہے برسوں سے اسی یاترہ میں تو ہوں بے وجہ ہے تبھی تو محبت ہے وجہ ہوتی تو وہ ساجش ہوتی اتحاس ٹکرانے والوں کا لکھا جاتا ہے تلوے چاٹنے والوں کا نہیں جانے والوں نے جانے کی اگر ٹھانی ہے تو انہیں جانے دو آج کل صرف پیر چھونا ہی سممان نہیں ہے کسی کے آنے پر موبائل سائیڈ میں رکھ دینا یہ بھی بہت بڑا سممان ہے حد سے زیادہ پریم ہمیشہ درد کی طرف لے جاتا ہے میں پھر میں چل رہی تھی ہمارے قتل کی تیاری ہم پہنچے تو بولے بڑی لمبی عمر ہے تمہاری کوئی تو ناراض ہو میری خاموشی سے بھی کوئی تو زد کرے مجھ سے بات کرنے کی عورت کو چاند تاروں کی نہیں بلکہ عزت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے ہم جس کی جتنی فکر کرتے ہیں نا اکثر وہی لوگ ہمیں کبھی سمجھ نہیں پاتے زندگی میں کبھی کبھی بہت کچھ ایک ساتھ چھوٹ جاتا ہے رشتے بھی سپنے بھی اور اپنے بھی وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو باتوں سے ہی مار دیتے ہیں ورنہ گیروں کو کیا پتا کی ہمارا دل کس بات سے دکھتا ہے سچے لوگ دل میں اتنی جگہ نہیں بنا پاتے جتنی جگہ مطلبی اور چھاپلوس لوگ بنا لیتے ہیں بینا گلتی کے ملی ہوئی سزا موت سے بھی بتر لگتی ہے آپ کا مطر گریب ہے یا امیر ہے یہ معنی نہیں رکھتا ہے بلکہ آپ کے برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے یا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے صرف وہی معنی رکھتا ہے انوان گلت ہو سکتا ہے پر انوو نہیں کیونکہ انوان ہمارے من کی کلپنا ہوتی ہے اور انوو ہماری زندگی کی سیکھ ہوتی ہے فالتو میں خرش کرنے سے پہلے ان لوگوں کا کرز اتار دینا جنہوں نے آپ کو اچھا انسان سمجھ کر ادھار دیا تھا پریوار کا مہتو ہمیں تب سمجھ آتا ہے جب ہم کسی اپنے کو کھو دیتے ہیں پیسے کمانے میں کبھی بھی اتنا بزی مت ہو جانا کی اپنی زندگی جینا ہی بھول جاؤ کبھی کبھی ناراضگی بھی ضروری ہے تاکہ کم سے کم پتا تو چلے کی ہمیں کوئی منانے والا ہے بھی یا نہیں آپ کی زندگی اگر فائن ہے تو سمجھ لو اس میں ضرور قدرت کا کوئی سائن ہے ستے شیر کی طرح ہے اسے بچانے کی ضرورت نہیں اسے کھلا چھوڑ دو یہ اپنا بچاؤ خود کر لے گا جو تراشتہ ہے اسے خوبی دکھے گی جو تلاشتہ ہے صرف کمی ہی دکھے گی بزی رہنے سے انسان کے آدھے دکھ اپنے آپ ختم ہو جاتے ہیں آپ دھیرستو رکھو سمیہ آنے پر آپ کے پاس وہ سب کچھ آئے گا جس کے لیے آپ نے اپنی محنت کی ہے کمال ہے یار جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا اور جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا جہاں آپ کی گلتی نہ ہو وہاں جھکو مت اور جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں بالکل بھی رکو مت زندگی کے سارے دروازے بند ہو سکتے ہیں لیکن بھگوان کا دروازہ ہمیشہ کھولا رہتا ہے کوشش کرو کہ دوگلے لوگوں سے کبھی رشتہ مت رکھو کیونکہ جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو آپ کی عزت پہ وار کرتے ہیں زندگی میں کوئی بھی گلتی کرنا لیکن کبھی بھی کسی کے لیے آپشن بن کر مت جینا بدلاو آنا صرف تب شروع ہوتا ہے جب کوئی زندگی میں آتا ہے یا پھر کوئی زندگی سے جاتا ہے اس انسان کو کبھی بھی مت بھولنا جب ہر کوئی بہانے بنا رہا تھا اور وہ آپ کے ساتھ کھڑا تھا کئی بار بہت سے گن ہونے کے بعد بھی صرف ایک کمی وناش کا کارن بن جاتی ہے میں نے آزما لیا ہے سب کو اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ چپل کی طرح ہوتے ہیں ساتھ تو دیتے ہیں لیکن پیچھے سے کیچڑ اچھالتے ہیں یہ کلیوک کی دنیا ہے صاحب قدر اس کی نہیں ہوتی جو سچ میں رشتے نبھاتا ہے قدر صرف اس کی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ دکھاوا کرتا ہے مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے گلتی ویری ہی تھی جو میں نے اتنا بھروسہ کیا جو انسان جتنا اچھا ہوتا ہے وہ انسان اتنا ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے کتنا نادان ہے میرا یہ دل یہ ان کے لیے پریشان رہتا ہے جن کے لیے ہم کچھ بھی نہیں شبد اور ویوار ہی منشہ کی اصلی پہچان ہے چہرے اور حیثیت کا کیا ہے آج ہے کل نہیں ہے کسی کے لیے اگر ہر وقت حاضر رہو گے تو لوگ آپ کو اچھا نہیں فالتو ضرور سمجھیں گے سمجھیں گے سمجھیں گے